انسان صدیوں سے اس زمین پر زندگی گزار رہا ہے وہ اپنے اردگرد کے ماحول سے متاثر بھی ہوتا ہے اور اسے متاثر بھی کرتا ہے زمین کے ساتھ انسان کا رشتہ اسی دوستانہ فضاء کا اکاس ہے جو انسانی زندگی کو نتنے رنگوں میں ڈالنے اور اس کے حسن اور خوبصورتی میں اضافی کا باعث بنتی ہے زمین کے ساتھ انسان کی وابستہ کی بڑی پرانی ہے وہ اپنے اردگرد کے ماحول سے بے خبر ہو کر زندگی کی خوبصورتیوں کو حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی ماحول کی انسان سے وابستگی کے بغیر ماحول کا خسن و جمال برقرار رہ سکتے ہیں انسان اور زمین لازم و ملزوم ہیں ایک کے بغیر دوسری کا تصور ممکن نہیں جدید دور سائنسی ایجادات کا دور ہے جس قدر ایجادات پچھلی ایک آج صدی کے زمانے میں ہوئی ہیں اتنی ایجادات پچھلی تمام صدیوں میں مل کر بھی نہیں ہوئی سائنسی ایجادات نے جہاں انسانی زندگی پر مصبت اثرات مرتب کیے ہیں وہیں اس کے منفی اثرات سے بھی انکار ممکن نہیں سائنسی ترقی کی بدولت سنت و حرفت کی میدان میں بے پناہ انقلاب پیدا ہوا اس انقلاب اور ترقی کی بدولت ہماری زندگی بہت سی بنیادی سہولتوں سے آشنا ہوئی مثال کے طور پر حفتوں اور مہینوں میں کیا جانے والا سفر دونوں اور گھنٹوں میں دنوں اور گھنٹوں میں ہونے لگا کام کے میار اور مقدار میں اضافہ ہوا انسانی سہولت کی ہزار ہاں اشیاء سامنے آئی جس کی بدولت انسانی زندگی بنیادی سہولتوں سے ہم کنار ہوئی لیکن اس کے ساتھ سائنسی ایجادات نے کتنی ایسی باتوں کو جنم دیا جو انسانی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں سنتی ترقی نے ہمارے لئے نتنے مسائل کا اضافہ کیا ان مسائل میں سے ایک اہم اور بنیادی مسئلہ علود کی کا ہے علود کی ہمارے ماحول کو خاموشی سے دیمک کی طرح چھاٹ رہی ہے یہ زمین پانی اور ہوا کو ہزارہ ذرہ رساں بنا رہی ہے جس کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں انسانی زندگی کو اپنے گیرے میں لے رہی ہیں علود کی پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ مسئلہ روز بروز خطرناک صورت اختیار کر رہا ہے جس کی وجہ سے انسان کو سنگین خطرات کا سامنا ہے زمین پانی اور ہوا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں لیکن جدید سنتی ترقی اور سائنسی انقلاب نے ان نعمتوں کو خالص نہیں رہنے دیا کرخانوں اور فیکٹروں سے نکلنے والے فاظل زہریلے مادے مٹی پانی اور ہوا کو علودہ کر رہی ہیں اس وجہ سے انسانی زندگی کو عجیب و غریب مسائل کا سامنا ہے فیکٹریوں اور کارخانوں کا علودہ پانی مٹی اور زیر زمین پانی کو بری طرح متاثر کر رہا ہے اس کی وجہ سے آج ہیزہ ٹائفائی ڈیرگان اسحال اور کئی طرح کی دوسری بیماریاں عام ہیں سنتی علاقوں کے زہریلے مادے زمین پر بکر کر مٹی کے قوت نمہ کو اپنے زہریلی پن کی وجہ سے بنجر بنا رہے ہیں سونا اگلنے والی زمین سین طور اور بنجر پن کا شکار ہوتی جا رہی ہے اس وجہ سے نہ صرف ہماری زمین کی ذرخیزی میں فرقہ رہے ہیں بلکہ ہماری فصلوں کے میار اور مقدار میں بھی کمی واقعہ ہو رہی ہے فیکٹری اور کارخانوں سے نکلنے والا دھوان ہماری فضاء کو الودہ کر رہا ہے اسی طرح دھوان چھوڑتی گاڑیوں فضائی الودگی میں اضافی کا سبب بن رہی ہے خالص ہوا میں زہریلی ہوا کی امیزش سے فضائی پاکیزگی اور خالص پن میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے جو برائی راست انسانی زندگی سے وابستہ ہے یوں انسان پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں کئی قسم کی بیماریاں مثلا دمہ کینسر اور دل کے عوارض عام ہیں شور اصابی نظام کو بری طرح متاثر کرتا ہے شور کے الودگی غیر ضرورے بے حنگم آوازوں سے پیدا ہوتی ہے یہ ہماری اصاب ذہن اور جسم پر انتہائی بری اثرات مرتب کرتی ہے شور کے الودگی سے انسان میں بربادی مطانق اور تحمل کی قوت ختم ہو جاتے اور کئی طرح کے نفسیاتیں عوارض جنم لیتے ہیں قوت سماعت اور قوت مدافعت میں کمی واقع ہو جاتی ہے جو نفسیاتی بیماریوں کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر چڑچڑے پن اور دل کی بیماریوں کا موجب ہے یہ الود کیا انسانی زندگی کے لیے مذہر ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاول کو صاف سترا رکھیں تاکہ ہماری عید کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آن الودگیاں پر قابو پایا جا سکے فیکٹری اور کارخانوں سے نکلنے والی زہریلے پانی اور فالتو مادوں کو ختم کرنے کا مناسب انتظام کرنا چاہیے تاکہ یہ نقصان دے مادے پیل کر ہماری زمین کو برباد نہ کریں اسی طرح زہریلے پانی کو ابھی زخائر سے نہیں ملنے دینا چاہیے تاکہ وہ اس نعمت کو خراب نہ کر سکے ان الودگیوں پر قابو پانے کے لیے ہمیں موثر تدابیر اختیار کرنی چاہیے معاشرے کے تمام طبقوں میں ان کا شعور پیدا ہونا چاہیے تاکہ لوگ اپنے معاول کو صاف سترا رکھنے کے لیے مصبت کردار ادا کر سکیں مصبت کردی موسیقی